محبہ میں آگ لگنے سے گرستی کا سامان جل کر ہوا خاک ماملہ تھانا پنوالی چھت کے مسود پورا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر سلیم پتر پھول کھا کے گھر میں کھانا بناتے سمیں اچانک سیلینڈر میں آگ لگ گئی جس سے وہاں رکھا گھر گرستی کا سامان جل کر خاک ہو گیا ایوہم سادی کا سامان رکھا ہوا تھا جس سے کافی نقصان ہو گیا آپ کو بتا دیکھی پچیس تاریخ کو اس کی سالی کی سادی ہونی تھی جو اپنی بہن کے یہاں رہ رہی تھی بہت پہلے سے اس کے ماں باپ کی مرتی ہو چکی تھی اس کی بہن ایوہم جیجا نے سادی کا سامان اکھٹا کر رکھے ہوئے تھے جس سے وہاں کافی حد تک سامان جل کر نشٹ ہو گیا آگ بجھانے کے چکر میں اس کا بھائی بھی جھولت گیا جس کو سی ایسی پنواری میں علاج کیلئے بھارتی کر آیا گیا وہیں گرامیڑوں نے اکھٹا ہو کر آگ پر کابو پایا کیا کیا جل گیا ادھر سب جل گیا ہے گرشتی کا سامان گرشتی کا رہا ہے پورا جل گیا ہے آپ نے کیا چالو کر میں سب پر پک گئی آپ نے کیا چالو کیا ہے گیس کا اس سے لگی ہے آگے ماللہ پھر آپ نے کیا کیا بجائے بلائے سب سے بلائے آپ چلا کر اچھ اچھ کون کو نہ آگیا تھا موقع پردھان جی آئے تھے سب آگے تھے سب آگے تھے پردھان جی آگے تھے ہم نے بھائی کے اتر پاس بیٹھتے ہیں تو ہم ایک کار سیتا تھے اپنی جمعی سامنٹر میں تو اتنے میں چلان کی آواز ہی ہمائے پاس بولے آگی لگ گئی آگی لگ گئی تو ہم بھی چلان لے گئے تو جب دس پچیس لوگ آئے جب دیکھا کہ آگی کیسے لگی لڑگی سے پوچھ ہی پہ لڑکی چلان گئی تو بہت جوڑ جوڑ سے تو اس لڑگی لگا صادی ہے تو چلان لگی پچیس تاری کی صادی ہے تو چلان لگی ہمائیتہ آگی لگ گئے آگی لگ گئے تو بندو کائی سے لگ گئی تو وہ سلندہ سے آگی لگ گئے تو کوئی بجائے والا نا تب بھی ان کے بھائی ہے تو اس کے بھائی نے بہت بڑی حمد کر کے وہ سلندہ وہ بہت بھائی بھائی آیا بھائی میں سلندہ پھائنگ دو بھائی جب دیکھا کہ باہر پڑا ہے جو دیکھا تو سب لوگ چلے گئے تو ان کا لگبا میں چھتی تو بھج جاتا ہوگی لگبا میں ان لوگوں کے سامگری کو کھانا پینے کی سامگری ہے جو راسن باسن ہے سب جل کے لگبا میں راسن ہے سادھی سادھی کب کی ہے اسی بیٹیا کی تھی مہنڈم گھر کے آ رہے ہیں مہنڈم پروارت اچھا 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 آپ نے سوچنا کس کس کو دی نہیں ہم نے دیکھ پال کو سوچنا دی اچھا اور وہ بھی لگائے ہم نے فارویگٹ کو نمبر لگائے لگا آپ کو بھی سوچنا دی ہم نے مہو باتیں ڈیوپی ٹونٹی فور نیوچ کے لیے سنتوز کوسک کی ریپورٹ